خویر احمد اللہ علیہ جا رہے سن ڈاچی تے بیعکے ایک جگہ تے مسجد آئی پرہ در بار سی ایدھر ملانگ بیٹھے سن حافظہ فرماندہ نے میں ڈاچی بننے لگا نماز پڑنے لگا ملانگو ذرا ڈاچی دا خیال کرے ملانگو کہیں دے نے ایسے نام بننے آجے ساڑھا بجوروں کے ناگلانوں دے انجی خلاف ہے لو وقت ساڑھا بجوروں کے ڈاچیاں انہوں نہیں ماندہ ہے ملانگو بجوروں کے کبر ہی ستا ہے پھر ملانگو بکھرا کٹا کھولیا ہے انہوں نے چوڑا نہ مارو تو میں ڈاچی بننے لگا انہوں نے نماز پڑنے اللہ ہو ایک بڑی تسلیلہ نماز پڑنے ملانگو نے کی شہد سنگائی ڈاچی بھی ہوش ہو گئی آپ سب نماز پڑھ کے آئے ملانگو کہا نا بان لے اور بان ایم بار گئی بیڑا گول ہو گیا فول پٹا فول ہو گیا بلکل ہو گیا اے نا اٹھی اے نا مکی مکی اے نا بیڑا گھر کو ہو گیا ہن جا ہن پیدا لی جائیں گا اے نا اٹھی آپ سب نے سوچیا پاسہ نہیں کوئی شتانی بس ہو سا ہے آپ سب نے لتر لایا اللہ اکبر او لمی پئی نا اٹھ کے بی آگے آپ سب دوسرا لتر مارا لگے نا لا حولہ ولا اکوہ تہلہ بھی ڈاچی کھڑی ہو گئے میں ختم کر دوں گا میں تمہیں مٹا دوں گا میں ایک پھوک سے سارا گوہ اڑا دوں گا وہ تم کوئی سلنڈر ہیں بندے دیا پتھرا سنو خدا کی قسم اہلِ حدیث کا اعلان سن لو اور علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے حرزندوں کا پیغام سن لو اہلِ حدیث ہمارا جلسہ فجر کے بعد ہو زہر کے بعد ہو عصر کے بعد ہو مغرب کے بعد ہو عشاء کے بعد ہو ہمارا جلسہ سردی میں ہو گرمی میں ہو موسمِ بہار میں ہو موسمِ خلا میں ہو ہمارا جلسہ میدان میں ہو ہمارا جلسہ بزار میں ہو ہمارا جلسہ چوک یا کسی چوراہے میں ہو مسجد یا مدرسے میں ہو انشاءاللہ اہلِ حدیث کی زبان پہ عرش والے کا قرآن ہوگا مدینے والے کا شان ہوگا انشاءاللہ کہو انشاءاللہ ایک واری پھر کہو نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا یہ سر ہم کو ربِ ذلجلال نے دیا ہے کسی اور کے آگے اس کو جھکایا نہ جائے گا ہم جب تاکہ اس دنیا میں زندہ رہیں گے لوگوں اسلام کے پرچم کو گھرایا نہ جائے کہو انشاءاللہ ایک بندہ میں نکہین لگا مولوی جی میرا ایک بندہ روڑا بن گیا روڑا میں کوئی گلدہ بنیا تُسی خوش نصیب ہو قسم ہے تو انو اللہ نے کیڑا سونا عقیدہ عطا فرمائے روڑا بن گیا ایک بندہ کہوے مدینے سواب مدینے رحمت برکت زیادہ ہے انہیں ایک کیا سواب مکے زیادہ ہے سواب مکے زیادہ ہے عجر مکے زیادہ ہے رحمت برکت مدینے زیادہ ہے کہو سبانا کیونکہ سونے نے فرمایا سی یا اللہ ابراحیم علیہ السلام نے تیرے کڑھ مکے لی دعا کی تھی رحمت برکت دی میں تیرے کڑھ مدینے لی دعا کرنا جی دیئے ہی رحمت مکے نو دیتی یا برکت آ رہ دے تو ڈبل مدینے نو دے دے انہی کہا جی مککے سواب زیادہ ہے مدینہ رحمت برکت زیادہ ہے کہیں تھے نہیں مدینہ دا شان ہی زیادہ ہے انہی کہا انجرناک آرہا اس واجتہ ہے کہ شان مککے دا زیادہ وہ تھیلا دا کارے آرہا نہیں 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 تو سی وابی ہو تو ہڈا بیڑا گھرک ہو گیا ہے وغی بے کھون پتا جواب کی دہتا ہے کہیں تھے تھی تو میں تو تانگنا کرتا جا تو حاجیوی مدینہ ہی کاریاتے عمرہ بھی 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 مدینہ ہی کاریاتے دو کمیٹی چوپا کاریاتے نا کہیں دا ہے ہے دے تو وابییں پر گانت تیری واوا سچی ہے کہ گانا ہے عمرہ حاجتے مکہ ہی ہی ہندہ ہے اس نے کہتے پھر یہ خیتے گانے مکہ مکہ یہ مدینہ مدینہ یہ مدینہ رحمت زیادہ ہے مکہ عجر زیاد ہے مل کے کہو سبحان سانو رب نے بولایا اسی چلے حج نو ساڑیے ہوئے دعا اللہ لے جائے سب نو جدو جہاز ویچھ بیکے اسی مکہ جاوانگے بیت اللہ دے دوالے پھر چکر لاوانگے گال پاکے حرام لاکے اپنی پگ نو رب نے بولایا اسی چلے حج نو لباس کبر والا آج اسی پاکے آئے ہیں سارے دنیا دے فکر مکہ کے آئے ہیں ختم کر کے آئے اسی اپنی سج دھج نو ایسا نو رب نے بولایا اسی چلے حج نو اسی حاضر اسی حاضر تیرے درتے سونے آ تیرے کارجے آ ہور نئی کوئی کار سونے آ دے حمد دی تفیق ساڈی شاہ راگ نو ایسا نو رب نے بولایا اسی چلے حج نو رب آئے نا سارے آنو مکہ مدینہ وخا میرے دوستو میں لیڈی گلت اور سنارے سار راب کنو منگو مالک کنو حضرت اے زکریہ علیہ السلام نے مریم صدیقہ علیہ السلام کن مریم صدیقہ سلام اللہ علیہ دیکھے بے موسمیں پھال تو پتہ کی کہیں نہیں حضرت زکریہ علیہ السلام دے الفاظ یا مریم ایک پروانے نے رکھا کر لیا تو میں وہ دی گال پوری کر دیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم اِسِلْتَبَزَتْ مِلْأَحْلِحَا مَقَانًا شَرْقِيَا میرے یار دا ڈر کے کاری صاحب دی ترستے ماشاءاللہ دو چا رہتا وَذْرَبَلَنَا مَسَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَمَن يُحِي الْعِظَامِ وَهِي يَرْمِيمُ قُلْ يُحِي حَلَّذِي اَنشَآهَا اَوَّلَ مَرَّهَ اَوَّلَ مَرَّهَ اَوَّلَ مَرَّهَ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ کاری صاحب دا قرآن پاک پڑھنا روپڑی صاحب دم درسے روپڑیاں دم کانفرنس ہو رہی سی روپڑیاں دی لاہور سجے پاسے حافظ عبدالعہ حافظ صاحب روپڑی حفظ اللہ تعالیٰ تشریف فرما خبے پاسے حافظ عبدالعہ فار روپڑی حفظ اللہ تعالیٰ تشریف فرما سٹیج ہم کہاں پہ ہم آ رہے بیچکاری عبدالعہ حفظ صاحب کاری صاحب نے جبہ پائے پتہ نہیں کیڑے عربی نے انہوں نے دیتا ہے انہوں نے انہوں نے انہوں نے فابدہ ہے قسم میں کیا بات ہے میرا تھے دلے کردہ ہے اللہ پاک انہوں نے لمی عمر تعاف فرمایے جیسے انہوں نے کفن کو آئیے اُتے جبہ ضرور ہوئے اینجی جی میں بندہ بادشاہ نہیں لگے تھا اینجی میں اسمان تو کوئی فرشتہ اتر آیا دعا کرو اللہ پاک کاری صاحب نو ستانویں سال دی عمر ہے جو فوت کرے مار گئے ہو سونکے نال ہی مار گئے ہو اللہ سونے آ کاری صاحب نو چلو یا اللہ یہ نہیں چاندے مالکہ کاری صاحب نو ایک سو تے ایک سال زندگی دیں انہوں نے چنگی کالجے نا تی پھر تو سہی کالنو کہنا ہے کاری جی انہوں نے کرو نا نکھ لیا کرو صحت نہیں سہی وہ ساڈھی اجھے پچونجا سال عمر ہوئی ہے تو سانو کہی کہیں دنے اجھے ہیں میں ہم پرام مار جا کے ایک منہ مدینے ٹکر گئے کہنا ہے اجھے لگا پھر نا ہے میں ہٹور جائے تھو میں آیا عمرے تھا میں مار کہنا چانڈ پہ جائے تھو میں کہنا ہے تو مدینے میں یہ ہو جائی ہیں میں ہٹوں میں ہو جائے تو میں کی کرا اے دعا کرو اللہ پاک دعا کرن دی تو آمال لینڈ دی تو بھی گتا ہو تو کاری صاحب دا قرآن پاک پڑھنا سبحان نون والقلم وما یسترون مالت بنیمت ربی کب مجنون وَإِنَّ لَقَلَ عَجْرًا غَيْرًا مَمْنُون وَإِنَّ لَعَلَ عَلَى خُلُقٍ اللہ پاک انہوں نے لمی زندگی عطا کرے دعا کرو اللہ انہوں نے دیر تک زندہ رکھے یہ تو پیار نار فرمایا کر دیں نا پیار نار اوہ سونیاں قدی اکوری اللہ کہکتو اللہ میرا خلی مولانا عبدالمنان صاحب آگئے نے شاہ صاحب آگئے نے مولانا عمر فروش شاکر صاحب بیٹھ جو بیٹھ جو سٹ ڈاؤن سٹ ڈاؤن اجلسو اجلسو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ مولانا عمر فروش شاکر صاحب حضرات ٹھنڈی ہوا آگئی ہے مگرومی ہونڈا ہے اور پھر اینڈ تے حضرت مولانا اچھا مسلمان حضرت و جو فرمالا میرے عویرات و جو فرمالا میں تنہوں گال مکان لگا ہے میں تنہوں گال سنان لگا ہے میرے یہ پینے تمہیں سن لائے میرے چاچا جان دادا جان نانا جان تمہیں سن لائے اگر مدنی یہ تھے ہونڈا نا جی میں آج سردی ہے انہیں پتا کی کہنا سی جے قدیم میرے واس ہونڈا ہو تھے جی میں جٹا زمی دارا نے سبزیاں لائیاں نے اتے موم جامہ چڑھایا جی میں آج سردی ہے میں تو آڈے تھے موم جامہ چڑھا دینا کیونکہ مدنی دی پیار ہی وقت رہا ہے کہ سوہ کی طور دس یہ وہ دیا گلہ تیلے کر تسی ایک دعا کرو انہوں مسلک اہل عدیس اللہ کھل کے بیان کرن دی تو فیق عطاف ایسے وقت تو دعا تارف بڑھا ہو گیا اللہ کرے وہ مسلک نو کھل کے بیان کرے آنکھو آمین مدنی انج مسلک اہل عدیس بیان کرے جو میں مناظر اسلام سید سبتہین شاہ نقوی بیان کر دینے مسلک انج بیان کرے کھل کے جو میں ساڑے علماء کرام کھل کے مسلک اہل عدیس بیان کر دینے تو میرے دوستو میں تو انجیڈی گال سنانے سنو بات روٹی چلو میں تیری گال پوری اس تو بعد نہ کوئی گال کریں روٹی روٹی کھا دیئے کہ نہیں صرف ماں پوچھ دی کنے ڈالر توں کمائے باقی سارے پوچھ دے میں روٹی داتے منو سی منان دی میری مام باقی کار دے سی میرے نال سارے روٹی مولانا ترشید صاحب مجید آبادی حافظہ اللہ جو فرمایا کر دی سونے ایک واری قدی کہا کہ تبیغ اللہ ہم میرے سونے اللہ اللہ کیسے الفاظ